کرائیس چرس کا جو واقعہ تھا اس کی اوپر رد عمل ان کی پرائیم منسٹر نے دیا وہ بڑا مصبت تھا لیکن کمپیرزن میں اگر دیکھئے تو سٹینک ورسز جب لکھی گئی تو اس کی اوپر ہمارا بحثیت امت جو ہے وہ رد عمل جو تھا وہ بڑا مختلف تھا ہم نے اپنے گریبان میں آگ لگائی اپنے گھروں کو جلایا اور کچھ نہیں کیا یہ جتنے بھی انسیڈنسز ہوتے ہیں ان کے اوپر کنڈیم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے اب تو یہاں پہ صورتحال پہنچ گئی کہ OIC نے بھی ایک بیانیہ جاری کر دیا بس اب یہ بیانیہ سے آگے نکلنے کا رد عمل جو ہے یہ مسلمان اپنی طبعی زندگی میں دیکھیں گے یا بس ایسی شکر گزاری اور بددمایوں پہ بات جلے گی سر میں کوئی غیب کا علم تو جانتا نہیں صرف اتنی بات کروں گا کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو تو شاید ہم ایک حکومتی لیول پہ اور ملکی سطح پر بھی اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم صرف بیانیاں ہی جاری کر سکتے ہیں اور شاید ہم ریاستی سطح پر بھی اپنے آپ کو اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ سوائے بیانیاں جاری کرنے کے ہمارے پاس تو پھر کوئی عمل تو کوئی پریکٹیکل بات تو نہیں نکل دینا سر یہ پوری سمجھ لیں کہ ایک سٹیٹ کا مسئلہ ہے میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ایسے لوگ جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں یا اس حوالے سے دینی معاملات میں کسی بھی شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں ہم ذرا اپنے بھی تو گریبان میں جھانگ کر دیکھیں نا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہم خود اپنے دین پر کتنا عمل پیرا ہیں اگر ہم قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہم خود ہمارا ہر فرد آج اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے کتنی دیر پہلے قرآن پڑھا تھا یا قرآن کو کتنا سمجھا تھا کہ جب ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کو اس سے ان کو کیا فرق پڑے گا سار اس سے ان کو فرق نہیں پڑے گا لیکن ایک اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تو شامل حال ہوگی نا جس طرح وہ ہاتھی والوں نے کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابابیل کو بیجا کہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اس کی وجہ کیا تھی کہ کم از کم ایک دعا تو تھی نا دعا تو کیا اللہ کی بارگاہ اس وقت ابابیلوں کا انتظار کریں پھر جی مسلمان کو جتنا توقل کے ساتھ ساتھ عملی توقل کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کی تربیت کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی نظریہ حیات میں اس درجے پہ عمل کی وہ ترغیب نہیں دلائی گئی خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے آپ یہ دیکھئے کہ اگر میری دعائیں اللہ کے ہاں ان پہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ قبول کی جائیں گی اور میری دعا کرنے پہ یا دوسرے لفظوں میں بددعا کرنے پہ ان بدبختوں کا محاصبہ ہوگا تو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ رسول رحمت سے زیادہ کامل دعا اور قبولیت کی سند رکھنے والی دعا کس کی ہو سکتی ہے کیا اللہ کے رسول کو اتنی کامل دعا کا ساتھ میسر ہونے کے باوجود بدر میں اترنا پڑنا تھا کیا خندق کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کرنا پڑنا تھا یقیناً یہ جو ساتھ قدر کی پوری زندگی جہاں عود میں اپنے دلدان شہید کرانے تھے طائف میں رسول رحمت کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا کیا ہے وہ معاملہ ہونا تھا جبکہ یہ جو اب ابیلوں کا واقع ہے یہ انہی کے دادا کی زمانے میں یہ آن کے دادا کے ساتھ ان سے بہتر کون ہے اس پہ جانتا اور پھر بطور نبی اور کائنات کی سب سے عظیم المرتبت اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والی ہستی کے باوجود کہ ہونے کے باوجود آپ میدان عمل میں نکر رہے ہیں تو گویا یہ ہم سب کے لیے اس پاکیزہ زندگی کے اندر اس وعہ کامل کے اندر ایک رہنمائی اور ہدایت ہے ہر زمانے کے ہر معاملے کے لیے رسول رحمت کا یہ پیغام ہے کہ یقیناً آپ کی فکر جو ہے وہ آپ کے عمل کو تحریک بخشتی ہے آپ کو کسی چیز کے لیے کسی چیز کے لیے کام کرنا حقمت عملی مرتب کرنا اس کے لیے کوئی عملی طور پر اپنا عصار کرنا اس سارے عمل میں آپ کی فکر جو ہے آپ کی آئیڈیالوجی بہت اہم ہوتی ہے لیکن صرف آئیڈیالوجی کی بنیاد پر فرق نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں میں کل بھی کہیں کسی چینل پر یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو شیطانی عمل ہوا تھا نا آج سے کچھ برس پہلے جس کا بھی آپ نے تھوڑی در پہلے حوالہ دیا اگر اس وقت سے ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور قرآن حکیم کی نسبت اور تعلق سے جو بدبختی دنیا کے چند شہر پسندوں نے پھیلانے کی کوشش کی تھی اگر اس وقت سے ہم اس کا علمی اور تحقیقی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں ابھی آپ کی طرف سے سوال تھا نا کہ ہماری حکومتیں او آئی سی کا پلیٹ فارم عملی طور پر کچھ نہیں کر پا رہا میں کہتا ہوں ایک لمحے کیلئے آپ ان کی بیسی کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے صرف نظر کر دیں ایک لمحے کیلئے ان کو بھول جائیں کیا بطور قرآن حکیم کے ایک طالب علم کے طور پر میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جن بنیادوں پر ویسٹ کے اندر لوگوں کے ذہن خراب کی جاتے ہیں ہم مقدور بھر اس کے اوپر مل کے کوئی کام کرنا شروع کریں کیا اس کے اوپر کچھ ایسا ایک نیریٹیب بلڈ کریں اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کل ایک ویسٹن چینل کو میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو قرآن حکیم کا جلاننا ہے نا اور بار بار توہین کرنا ہے یہ از خود قرآن حکیم کی صداقت کی دلیل ہے کہ ڈیڑھ ہزار سال میں آپ اس کی نفی علمی بنیادوں پر نہیں لاسکے اس لیے چند نمائندے جو ہے نا ان کو آپ حسد میں جا رہتے ہیں اور آپ اسے ایک ظاہری طور پر جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں یہ دنیا بھر کو قرآن حکیم کے قریب کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اگر ہم اس کے دوسری جو انگلز ہو سکتے ہیں بڑی اچھی بات اس وقت ایک بہت رد عمل جو ہے نا وہ ٹرکی کی طرف سے آیا ٹرکی جو ہے وہ جینونلی جو ہے اس پہ بہت زیادہ رد عمل جو ہے وہ اس پہ دینے کو تیار ہے کہ وہ سویڈن کی جو نیٹو میں مداخلت ہے داخل ہونا ہے ممبرشپ جو ہے وہ اس کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور اس میں رشیہ جو ہے اب وہ بھی شامل ہو گیا اور شاید ایک آد ایفریکن ملک جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو انہوں نے بیس لاکھ قرآن اپنے ملک سے باہر جاتے ہوئے مسافروں کو بانٹنے شروع کر دیئے ہم نے نہ تب کیا تھا کچھ جس پہ کہ ایک امام خمینی کا میرے خیال میں خطب آیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ ایک کڑوڑ کتاب سیرت پر چھاپ کے دیں لوگوں کو اب سیرت پر دیکھیں امانداری کی بات ہے آپ کو صرف کٹن پیس نظر آتا ہے آپ کو تحقیق نظر نہیں آتی تو ان معاملات میں جو پریکٹیکل کانٹریبیوشن ہے شاہ جی وہ کیا کرنی ہے اور کس کو کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یقینا جب وہ واقعہ ہوا تھا نبی پاستل اللہ کی ناموس کے حوالے سے تو اس وقت پورے یورم میں کریڈا اور امریکہ میں سب سے زیادہ ان تین سال میں جو کتاب اس کی ڈیمانڈ تھی وہ نبی پاستل اللہ کی صرف مبارکہ کی تھی اس میں پیسٹ سیلر اس میں چیز ہے لائف آف محمد بھائی مارٹن لنگس ایسے تین دفعہ یعنی دس دس لاکھ تین دفعہ بکی وہ تو آپ اندازہ بھائی بلال صاحب ان تین سالوں میں جتنے لوگ ہلکہ بغوش اسلام ہوئے اس کی نظیر اور بھی نہیں اب میری بات آپ دل کی تختی پر لکھ لیں میں جب بھی بات کہنے لگا جب بھی آپ نے فرما بیس لار نسخہ سعودی عرب میں بھیج دیا ہے انشاءاللہ اور رحمان اس واقعہ سے اس شر سے جو خیر نکلنے والی ہے سویڈن کے اندر پورے یورپ کے اندر امریکہ اور نیویورک پورے کنیڈا کے اندر پورے تمام مالک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک اتنی ڈیمانڈ بڑھے گی اور انگلیش ترجمے کے ساتھ اتنی اس کی ڈیمانڈ ہوگی لوگ متوجہ ہوں گے قرآن پاک کی طرف کہ قرآن پاک ہے کیا کون سی کتاب اور قرآن پاک پھر اتنا کشش والا اتنا جذاب اور پر کشش اتنا خوشبودار کہ جو قرآن پاک ایک دفعہ پڑھ لے گا وہ قرآن پاک کو پھر چھوڑ کے کہیں اور جائے گا نہیں تو یہ اللہ نے اسلام کے نور کو وہاں پھرانے کے ایک دروازہ کھولا ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے کتنی خیر وہاں پہ نکلے گی تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یقینا مسلمان ملکوں کہ ہم بات بار بار کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملک اس وقت جس پوزیشن میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو منکر کو روکنا ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ یا پھر زبان کے ساتھ یا پھر دل سے برا جانا جائے اس وقت ہم ہاتھ سے روکنے کے تو شاید پوزیشن میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اقتصادی بائی کاڑ کریں یا ان کے ساتھ سفارتی تعلقات منکر کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو وہ وہ بھی کچھ ہمارے ممالک کر رہے ہیں جیسے ابھی ترکیہ کی مثال دی ابھی سعودی عرب کی مثال دی ایران کی مثال کہ انہوں نے اپنا سفیر وہاں بیجنے سے نکار کر دیا تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اسلامی ممالک کی جانب سے لیکن میں سمجھتا اس کے ساتھ اب بیانیہ کی حد تک آپ دیکھیں جو دوسرا نے فرمایا کہ پھر زبان سے برا کہیں زبان کے ساتھ جو علامیہ انہوں نے دیا ہے جو بیان دیا ہے وہ بیان میں سمجھتا پھر خوش آئند ہے کہ پوری امت میں مجتمع ہو کر امت کے ساتھ پوری انسانی برادری بھی ساتھ کھڑی ہو گئی میں تو یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا رشیہ کے صدر کو بھی اور دیگر انہوں نے تمام ممالک کے صدور کو بھی اور ان کی عوام کو بھی جو انسان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کون پا کے ساتھ کھڑی